اسلام علیکم جی سب دوستوں کو اچھا آج یہ چوبیس مائی دوہزار تئیس ہیں دن بودھ کا تھا صبح صبح میں نماز پڑھ کے آ کر آفیس بیٹھا آفیس کے بالکل سامنے یہ میری فیکٹری ہے آج بائی دوے بندہ موجود نہیں تھا فیکٹری کے اندر تو ایک چور آجتا ہے اور چوری کردہ ہے ذرا آپ ساری باتوں کو چھوڑ کے اس کے آنے کا سٹائل اور جانے کا سٹائل ذرا چیک کیجئے گا اور اس کی کمال کی چوری ذرا جگ کیجئے گا پہلے بھی ایک دفعہ اسی طرح ہوا تھا کہ شاید جن کے ٹائم یار آتھ کے ٹائم کوئی نقصان ہوا تھا بلکہ اس وقت تو فیکٹری میں بندے بھی موجود تھے لیکن سمجھ سے کم بائیتا ہے وہ موٹر چوری ہو گئی تھی یہ چور صاحب آئے ہیں یہ پھر دوسری گلی میں چلا گیا ہے ابھی یہ پھر دوبارہ واپس آئے گا میں تو اس کی حران ہو فیکٹری ہم نے یہاں سے شفٹ کر دی ہے یہاں پہ صرف ابتنا تھوڑا بہت کوئی کبار کا مال وغیرہ جو پڑا ہوا تھا تو ہم نے کہا کہ کسی کبار یہ کو دے دیں گے سمان یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے بہت زیادہ کھیم تھی یہ بندہ جاننے والا سیکل والا پچھلے محلے کا ہے یہ پہچان آتی ہے لیکن دوسرے بندے کی پہچان مجھے نہیں آئی اگر کسی بھائی کو پہچان ہو اس بندے کو جانتا ہو تو مجھے ضرور انفارم کیجئے گا کیونکہ اس کا کونفیڈنس یہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ وارداتیہ ہے پکا اور ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی جب آیا تھا تو یہی ہو یہی نقصان کر کے گیا ہو برحال اس بار بچت تو ہوئی ہے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا لیکن اس کے کونفیڈنس اور بندے کے کام ذرا جائے کیجئے گا اب یہ آئے گا جی دوبارہ یہ آ رہا ہے جی یہ پھر اس گلی سے آیا ہے میرے خیرمشہ گلی کا کوئی یائزہ لے رہا ہے کیا کرتا پھرتا ہے یہ علو کا پتھا اب جی یہ چور صاحب تشریف فرما ہے ہاتھ میں شاپر پکڑا ہوا ہے اسی شاپر میں مال ڈال کے لے کے جا رہا تھا اور مال کی اپنے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو ابھی یہ تعلق ہولنے لگا ہے اس کے کونفیڈنس اس کا ذرا ہے کہ جیسے یہ نا یہ ایک بندہ اپنی ذاتی چیز ہے اس کی ذاتی فیکٹری ہے اس کے تعلق ہول رہا ہے چاہ بھی نہیں لگی اب یہ گیس کا میٹر نہیں لگا ہوا فیکٹری میں ضرورت نہیں ہے میں تو وہاں پہ پیر رہا کے پائپ لگا ہوا ہے اس کو پر اس نے جائزہ لیا ہے فیکٹری کا اب یہ سمال پھینکا اب یہ اندر داخل ہو گیا اب یہ اندر تقریبا کافی ٹائم لگا جاتا ہے میں ذرا شورٹ کر دیتا ہوں ویڈیو کو یہ تقریبا ٹائم دیکھ لیں پانچ اٹھاون ہے اور پھر کتنے ٹائم پہ نکلتا ہے یہ اوپر ٹائم بھی ذرا چیک دیجئے گا تو ابھی جی چھے بج کر چار منٹ ہو چکے ہیں ابھی یہ یہاں سے دیکھیں یہاں سے یہ دیکھے گا یہ دیکھیں یہاں سے اس نے سر باہر نکالا ہے اور یہ سائیڈوں پہ دیکھ رہا ہے پتہ نہیں کوئی جائزہ لینے کی ہی کوشش کر رہا ہوگا اس کے نصیب اچھے ہیں کہ جب یہ اندر تھا تو مجھے اس وقت پتہ نہیں چلا اگر اس وقت پتہ چال جاتا تو پھر اس کی ساتھ دو آتھ کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ وہ دیوار کے ساتھ جہاں پہ گول دائرہ میں نے بنایا ہے آپ کے سہولت کے لیے وہ آپ دیکھتا ہے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ سی سیٹی دی کیمرو میں بھی میں آ جاؤں گا اب اس کے کام درہ دیکھیں یہ جناب اب یہ یہاں پہ آپ نے پہلے وہ مالک دام جو اس شاپر میں ڈالا ہے وہ شاپر رکھ رہا ہے یہ دیکھیں بڑے سٹائل سے شاپر رکھ رہا ہے بڑے اہستہ اہستہ انداز سے کہ کچھ چینجوں کا ہو تو کسی تو جلدی پتہ ہی نہیں چلے یہ شاپر رکھا جہاں پہ یہ شاپر رکھ رہا ہے بلکل اس کے سامنے میں ہوں آفیس ہے آفیس میں وینڈو کھولی ہوئی ہے میں صبح نماز پڑھیں یہ نماز پڑھ کے میں بیٹھ گیا ہوں اب یہ دیکھے گا اوپر دیوار سے یہ دیکھیں اچھا وہ دیکھتا ہے بندہ آ رہا ہے دہی لے کے تو پھر نیچے ہو جاتا ہے اس وقت اس نے پار نکلنے لگا جب دیکھا تو بندہ تھا گلی میں دہی لے کے آنے والا وہ پھر اس وجہ سے نہیں نکلتا اب یہ پھر یہاں سے نکلنے کی کوشش جب کرتا ہے نا تو اس وقت میری نظر پڑھ جاتی ہے اس پہ اب یہ دیکھیں یہ بچی دہی لے کے گئی ہے اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ دن چڑ گیا سمیرے چھے بجے بچے جاگ رہے ہیں اور یہ چوئی صاحب پتہ نہیں یہ دیکھیں اب یہ نکلنے لگا ہے یہ دیکھئے گا یہاں پہ میری نظر پڑھتی ہے اس کے اوپر اور اس نے یوں چھانگ لگا ہے میں نے اتنا دروازہ کھول دیا ہے اب میں نے جب دروازہ کھولا تو وہ کھڑکا آیا تو یہ بھاگ گیا ہے اب مجھ سے تو بھاگانی جا رہا تھا برحال یہ نکل گیا آنے